دوستو بھارت نے پاکستان کو بری جرح سے ہرایا تو انگلینڈ کے دگا جو نے پاکستان کی ٹیم کا اڑایا مزاک اور بھارت کے لئے کہا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جاؤ گے حران تو کیا ہے پوری خبر آخر کار انگلینڈ کے دگا جو نے کیا کچھ کہا سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھ لیجے گا لیکن اس سے پہلا اگر آپ بھی بھارت ٹیم کی بہت بڑے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجے گا دوستو جس مقابلے کا انتظار سبی کو بے سبری سے تھا وہ میچ آخر کار کھیرا جا چکا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے میچ کی جہاں اس میچ میں سبی کو یہی امید تھی کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی لیکن بھارت کے گیند بازو کی بہترین گیند بازی اور روہید کی لاجباب کپتانی اور بلے بازی کے چلتے ٹیم انڈیا نے پاکستان کو پوری طرح سات وکیٹ سے ہرا دیا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم صرف اور صرف ایک سو اکانٹے میں رن ہی بنا پائی اور پوری ٹیم ماتر بیالی سوبر میں آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کے لئے بابر آزم کے علاوہ کوئی بھی بلے باز پچاس رنوں کا آکڑا چھو نہیں پایا وہیں بھارت کے لئے سبی گیند بازو نے دو دو وکیٹ حاصل کیے صرف شیردو تھاکور کے علاوہ وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لکش کا پیچھا کرنے جب بھارت اتری تو تابر توڑ شروعات رہی ان کی لیکن شاہین نے گل کو سولہ رن پر آؤٹ کر دیا وہیں کوہلی بھی سولہ رنی بنا پائے اس کے بعد تو روہیت نے تابر توڑ چھاسی رنوں کی پاری کھیل کر بھارت کو جیت دلا دی تو وہیں آئی ایر نے بھی اپنی ہاف سنجری پوری کی وہیں دوستو اب بھارت کے جیت پر انگلینڈ کے دگجوں کا بڑا بجان سامنے آیا ہے تو کس نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں دوستو سب سے پہلے کیون پیٹیشنر نے بات کرتے ہوئے کہا بھارت نے کیا پردورشن کیا بھارت کی بلے بازی اور گنبازی دیکھ کر مزہ ہی آگیا پاکستان نے ضرور شروع میں دو میچ جیتے تھے لیکن وہ کمزور ٹیموں کے خلاف آئے لیکن جب بھارت جیسی ٹیم سامنے آئے تو پاکستان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے میچ میں پاکستان کافی اچھل رہی تھی لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھارت ان سے ہمیشہ بیسٹ ٹیم تھی اور ہے اور رہے گی بھارت کے گنبازوں نے کافی بہترین گنبازی کی ہے اور بلے بازی میں رہیت نے لا جواب پردرشن کیا سچ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بھارت کے سامنے کچھ بھی نہیں تو وہیں آج کوہلی جلدی آؤٹ ہو گئے نہیں تو یہ میچ بیس اوبر میں ہی ختم ہو جاتا واقعی میں بھارت کی اس جیت کے لئے بدھائی دینا چاہتا ہوں اس کے بعد دوستو ناصر اسے نے بات کرتے ہوئے کہا میں بھارت کو جیت کے لئے بدھائی دیتا ہوں مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا احمد آباد کے میدان پر پاکستان کا یہی حال ہوگا کیونکہ پاکستان کوئی ٹیم ہے کیا پاکستان کے پاس میں صرف دو بلے باز ہیں اگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تو پاکستان کی ٹیم سے مٹ جاتی ہے اور یہی ہمیں بھارت کے سامنے دیکھنے کو ملا کبھی بھی ٹیم صرف دو یا تین کھلاڑیوں کی بدلت نہیں کھڑی ہوتی نہ ہی جیتی ہے جیت کرے ہمیشہ پوری ٹیم کا یکتان ضروری ہوتا ہے جو کہ ہمیں بھارت کے اور سے دیکھنے کو ملا بھارت نے کیا لاجواب کھیلا ہے بھارت نے ایک بار پھٹ سے دکھا دیا ہے کہ کون باپ ہے باقی بھارت کے اس طرح پردرشن سے مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کی ٹیم اس بار ورڈ کاؤپ ضرور جیتے گی وہیں دوستو انگلینڈ کے مائیکل وہاں نے بھی بھارت کی اس جیت پر بڑا بیان دیا وہاں نے کہا بھارت نے کیا پردرشن کیا بھارت نے دکھا دیا کہ وہ ٹاپ کلاس کی ٹیم ہے اور کیوں اس ورڈ کاؤپ کے لئے سب سے فیوریٹ بھی مجھے تو رگتا ہے کہ پاکستان تو یہاں صرف کمزور ٹیموں کے سامنے میچ جتنے آئی ہے کیونکہ پاکستان بڑے میچوں میں ہمیشہ افلاپ ہوتی ہے اور خاص طور پر بھارت کے سامنے تو پتا نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے باقی روحید شرما کی کپتانی اور پلے بازی کی ہمیں پوری تعریف کرنی چاہیے میں مانتا ہوں کہ بھارت کے گنمازوں نے لا جواب گنمازی کی چاہیے وہ کوئی بھی گنمازوں پھر بھارت کے سارے گنماز فارم میں ہیں پر ان کو روٹیٹ کرنے کے لئے ایک بہترین کپتان ہونا ضروری ہے جو کی روحید نے بہخوبی کیا اور میرے حساب سے تو اس ورڈ کاؤپ کو بھارت ہی جیتے گا کیونکہ اس ورڈ کاؤپ میں بھارت میری بھی فیوریٹ ٹیم ہے تو دوستوں آپ کو کیا رکھتا ہے اس بار بھارت کی ٹیم ورڈ کاؤپ کا خطاب اپنے نام کر پائے گیا نہیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں